میں نے تو میں نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے براغانے زی قدر ملائکہ پر حضرت آدم کی افضلیت حضرت آدم کی فوقیت حضرت آدم علیہ السلام کی برطری اللہ نے کس چیز سے زائر کی نہ مال کی وجہ سے نہ جمال کی وجہ سے نہ خوبی اور نوال کی وجہ سے نہ اور کسی کمال کی وجہ سے جس کمال کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر برطری ظاہر ہوئی وہ آپ کا کمال آپ کا علم تھا ماشاءاللہ آپ کا پہلا نعرہیں بہت حوصل افضا ہے لیکن اس گرمی میں واضح بات ہے اتنی ہی توفیق ہوتی ہے میں وہ مکرنے کی زیب کروں گا آپ نعرہ لگائیں لیکن یہ ضرور میں ارز کروں گا کہ میری کس پگو کو سمجھنے کی کوشش کریں میں ارز کیا کر رہا ہوں اللہ نے ہمارے جب عالی آدم کو عزت دی تو کس وجہ سے بولیے کس وجہ سے باپ کی شان بیان ہو اولاد خوش ہوتی ہے خوش ہو کر کہیں ہمارے جب عالیٰ کو اللہ نے عزت کس وجہ سے عطا کی کیوں فرشتوں پر فضیلت دی گئی آدم کو تھی علم ہی نے کر دیا تھا آپ کا پایا گلند یعنی اللہ تعالی نے ہمارے جد عالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو عزت فوقیت عظمت اور رفت عطا فرمائی تو علم کی وجہ سے اللہ کریم نے پہلے دن سے زابطہ بنا دیا اے اولاد آدم ہم نے تمہارے جد عالیٰ کو بھی عزت دی ہے تو علم کی وجہ سے اب قیامت تک جو چاہتا ہے میرے سر پر عزتوں کے تاج سجائے جائیں سے چاہیے وہ علم حاصل کرے اللہ تعالی نے جسے بھی عزت عطا فرمائی علم کی وجہ سے عطا فرمائی اللہ تعالی نے جس کو جتنا بڑا مقام دینا چاہا اتنا بڑا علم عطا کیا اللہ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم میں اپنے زمانے پر ممتاز کیا اپنے دور میں ممتاز کیا اللہ نے انبیاء کو سب سے زیادہ اپنے اپنے زمانے میں علم دیا جس چیز کا دور تھا اللہ نے اس میں نبیوں کو ممتاز کر دیا مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کمال پر ہے حکیم لوگوں کی بری بکت ہے لیکن اللہ نے ان حکیموں پر اپنے نبی کو مزید اہمیت یہ عطا فرمائی کہ حکیم علاج کریں ضروری نہیں بیمار شفایاب ہو جائے لیکن عیسیٰ کو یہ کمال دیا کہ بیمار تو در کنار اگر مردہ بھی لایا جائے آپ پھوک ماریں گے وہ زندہ ہو جائے گا اللہ نے انبیاء کو اپنے اپنے زمانے میں جو وقت کا تقاضہ تھا علم میں برطری دی اور دوستو کیونکہ ساری تائنات کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا کر دی دوستان زی قدر عام انسانوں میں اہل ایمان کا درجہ بلند ہے عام اہل ایمان میں اولیاء اللہ کا درجہ بلند ہے اولیاء اللہ میں غوث، قطب، عبدال، کلندر ان کے درجات بلند ہیں لیکن جہاں تیزر اولیاء کے مقام کی انتہا وہاں صحابی کے مقام کی انتہا جہاں صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے نبی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا وہاں اولوالعظم رسولوں کے مقام کی انتہا اور جہاں سائل العظم رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے مقام کی ابتداء ہے دوستانی دیگر آلہ حضرت عظیم البرکت نے اس لئے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول اور رسول لوگ سے اعلیاء یقیناً آقا ہمارے ہیں تو جس کو خوشی ہے وہ خاموش نہ رہے آقا کی شان میں بھول کر کبائی تھے کہ خلق ایسے اولیاء اولیاء سل اور رسولوں سے آلہ دوستانی درامی قدر کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے آقا کریم کو آلہ مقام دیا اس لئے اللہ کریم نے ہمارے آقا کو علم دیا لا دیا ساری کائنات میں علم زیادہ دیا دوستانی درامی قدر میرے کریم آقا کو اللہ نے کتنا علم دیا آج تو امتی کلمہ پڑھ کر نبی کے علم کو ناپنا شروع کر دیتا ہے ارے اللہ کی قسم میرے آقا کو اللہ نے جو علمہ تھا فرمایا انسانی ادراکات وہاں نہیں جا سکتے ہیں اس علم کی قسط کو یاد دینے والا خدا جانتا ہے یا پانے والا آمنہ کا لال مصطفیٰ جانتا ہے برادانے جی قدر میرے آقا کریم کو اللہ نے کتنا علم دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے اس کے علوم کا عالم کیا ہوگا اور قرآن تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ اور کمال ہے اسلامی تعلیمات انسانی خسائص جب کمال کو پہنچے تو صاحبِ قرآن بنا دیا اور آسمانی کتابوں کی تعلیم جب کمال کو پہنچائی تو مصطفیٰ کا قرآن بنا دیا کائنات میں نہ قرآن کا جواب ہے نہ مصطفیٰ کا جواب ہے بولیے ہے کوئی قرآن کا جواب آج امریکہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے لیکن امریکہ اور ساری غیر مسلم دنیا دنیا کے سامنے قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو فَأْتُو بِسُورَةِ مِّمْ مِّسْلِمْ ایک صورت لاؤو آئی ساڑھے چودہ سو سال گزرنے والے ہیں عالم کفر قرآن کی مثال بولیں لا سکے مل کر بولیں لا سکے اگر یہ مثال لا سکتے تو انہیں افغانستان کے پہاڑ برباد کرنے کی ضرورت نہیں اراد خون آلود کرنے کی ضرورت نہیں تھی آج امریکہ کو پلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی خدا کی قسم ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے قرآن کا جواب نہیں آسکا آپ اگر سوچیں تو بتائیں قرآن تو میرے نبی کا موجزہ ہے جس کے موجزے کا جواب نہیں موجزے والے کا کوئی جواب ہو سکتا ہے جو سے بولیں تب ہی میں کہتا ہوں کہ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شئے نہیں برادان گرمی قدر وہ قرآن میرے آقا کے سینے میں موجود ہے لہٰذا جب قرآن کریم میرے آقا کے سینے میں موجود ہے آپ کی علم کی وہ صدقہ کون اندازہ رگائے گا صرف ایک محفل کی بات کروں گرمی شیف کی عدیس ہے سرکار ایک دن فجر کے قائم دیر پہ آئے صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہیں سورج نکل نہ آئے ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے کہیں سورج نہ چڑھ آئے حضور تشریف لائے انتہائی اختصار سے قرآن کی قرآن کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ و بارک ماشا موسیقی ہم اپنے انتہائی عزت مام مہمان زی بکار مجھے تعرف کرایا لیں گیا چہرے سے پشنا آسائی غالباً ہے لیکن پورا نہیں اس لیے میں سمیم قلب سے آنے والے مہمان زی بکار کی بارگاہ میں حدیعہ تبریق بھی پیش کرتا ہوں اور مرحبار کو شام دیوز کرتا دوستو میں کیار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جسے عزت دی علم کی دنیا پر دی اور ہمارے آقا مولا کیونکہ دنیا میں سب سے آل آئے اس لیے اللہ نے علم بھی ہمارے آقا کو سب سے آل آتا فرمایا دوستان گرامی قدر میرے آقا کریم کے وہ سب علم کا آلم کیا ہے پھر مذیب پاک کی حدیث عرض کر رہا ہوں میرے آقا کے صحابہ فرماتے حضور دیر سے صبح کی نمال پر آئے جلدی جلدی نمال پر آئی پھر ہماری جانب جیرہ انور کر لیا فرمایا ایسا باجرات مجھے میرے رب کا دیدار ہوا اللہ کریم نے فوضا یدہو بین کا تفیہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا فوضا تو بردہ ہو بین سادی اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں پندوں کے درمیان رکھا میں نے اس کی تھندہ کو سینہ میں پایا اللہ کے دست قدرت کی تھندہ کے نتیجے میں کیا ہوا میرے کریم فرما سین فالم تو ما فس ما وات وماثل ارد اللہ کے دست قدرت کی برکت میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو زمین و آسمان کے اندر موجود ہے میرے بھائی ایک رات ایک محفل میں اگر اللہ نے اپنے نبی کو اتنا علم دیا کہ زمین و آسمان کے علوم میرے کریم کے سینے میں آگئے اگر ایک نازل ہوتا رہا وئی جلی وئی خفی بھی آتی رہی میرے کریم کو کتنا بڑا علم دیا گیا دوستان گرام بانی دار روم دیو بن مال وی کاسم نال وی اپنی کتاب تحضیر ناز میں رکم کرتے ہیں کہ میرے کریم نے فرمایا میرے آج سے جب آپس آئے فرمایا علم تو علم الاولین والآخرین کہ میرے رب نے مجھے اولین کا علم بھی دے دیا ہے آخرین کا علم بھی عطا کر دیا ہے برادان گرام میں عرض کر رہا ہوں آج امتی پیمان لے کر بیسا ہے نبی کریم کے علم کی انطہ کی آئے ارے خدا کی قسم یہ وہ انطہ ہے میرے نبی کی وسط علم کے اور عظمتوں کے جسے انسان تو در کے نار جبریل بھی نہیں جانتا خود جبریل آیا اور روپے مقتطعات لے آیا حضور کی بارگاہ میں پڑے حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا جبریل حیران ہے میں لائیا ہوں حضور کہتے میں سمجھ گیا گویا جبا نے ہاتھ کا رم دیست بین محبوب محب محبوب اے جبریل یہ محبوب اور محبوب کی بات ہے وہ دینے والا ہے میں لینے والا اومر رب نے مجھے بغیر واسطے کے بھی عطا کر دیا ہے تو جس اللہ ہو میرے بھائی میں مین بات یہ اذکر رہا ہوں ہمارے عطا تو اللہ نے کتنا علم دیا کوئی غیر نہیں جانتا یا خدا جانتا ہے یا مصطفی جانتے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عقل کے پیمانے سے میرے آقا کی عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے